جب میں فرش پر بیٹھ کر شیرے میں سے کرچیاں سمیٹ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ گلاب جامون میں ایک کرچک کٹار کی طرح گھسی ہوئی تھی مجھے یوں لگا جیسے وہ گلاب جامون ہمارے ٹونی کا چگر ہو نظرین بہت ہی دکھی دل سے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ ہماری بہت ہی پیاری ادھکارہ نائلہ جعفری ایک محلق بیماری سے جنگ لڑتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئی ہیں ایک عظیم ادھکارہ ایک اہد ساز ادھکارہ جس نے چار دہائیوں تک ہمیں محسوس کیا اب ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی ہیں اور پوری دنیا میں ان کے مدہوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے پوری جو شو بیز انڈسٹری ہے اس میں سوک کی فضاء قائم ہو گئی ہے نائلہ جعفری ایک بہت ہی جو دردناک مرحلے سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کی بازی ہاری ہے نائلہ جعفری کا انتقال جو ہے وہ کراچی میں ہوا ہے اور ایک بہت ہی جو پچھلے تین چار ان کے سال گزرے وہ بہت ہی دردناک ان کے لیے سال تھے دراصل نائلہ جعفری میں دوہزار سولہ میں ان کے اندر جو ہے وہ اووریز کینسر کی تشخیص ہوئی تھی جس کے بعد بقاعدہ طور پر انہیں ہسپٹل میں داخل کروایا گیا اور یہ پتہ چلا کہ ان میں جو کینسر ہے وہ تیسری سٹیج پر پہنچ چکا ہے اس کے بعد دوزار سترہ میں انہیں میدے کے کینسر کی بھی تشخیص ہوئی اور ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی ان کو بچانے کی بلکہ جب انہیں داخل کروایا گیا تھا تو ڈاکٹرز کے جانب سے بتایا گیا کہ نائلہ جعفری کے بچنے کے جو چانسز ہیں وہ صرف بیس فیصد ہیں تو بہت ایک مشکل فیص تھا نائلہ جعفری کے لیے لیکن وہ بھرپور ایک جنگ لڑی انہوں نے اس مولک بیماری کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اس کا علاج کافی تکلیف دا ہوتا ہے ایکسپینسر بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت تکلیف دا اس کا علاج ہوتا ہے کینسر کا اور پچھلے جو چار پانچ سال ہیں وہ نائلہ جعفری جو ہیں وہ انہوں نے بہت تکلیف میں گزارے آن اینڈ آف وہ ہسپٹل میں داخل ہوتی رہی اور کئی کئی ماں جو ہیں وہ انہوں نے ہسپٹل میں گزارے اور اس دوران ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی فنکاروں کو لوگوں نے بے بسی کے عالم میں بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا اور جو انہوں نے باتیں کی اس نے ان باتوں نے سب کا جو ہے وہ دل دہلا دیئے تھے نائلہ جعفری نے انڈسٹری کی اور ہمارے معاشرے کی بے حصی بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں کس طرح سے ہمارے فنکاروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ویسے تو انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں سب نے میری بہت مدد کی لیکن وہ جو آنرز ہیں جو چینل مالکان ہیں ان کی جانب سے وہ اتنی مدد نہیں کی جاتی اتنی سہولت نہیں کی جاتی یا اتنا حق بیسیکلی ادا نہیں کیا جاتا جب فنکاروں کا بنتا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی کے زمانے میں جب کوئی سیریل دوبارہ سے چلایا جاتا تھا تو اس کی رویلٹی ملتی تھی اس فنکار کو لیکن آج کے زمانے میں جب پرائیوٹ ٹی وی چینلز کی بھرمار ہے اور آج کمرشلز بہت زیادہ ملتے ہیں آج بزنس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی سیریل ری رن کیا جاتا ہے دوبارہ سے چلایا جاتا ہے تو اس فنکار کو کوئی رویلٹی نہیں ملتی اور اسی وجہ سے جو نائلہ جعفری جیسے فنکار ہیں جو زیادہ پیسے نہیں کما سکے یا پھر دوسرا اس کا پیلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ جی یہ فنکار جو ہیں وہ امداد کی اپیل کرتے ہیں آپ کو اس کا دوسرا پیلو بھی دیکھنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کینسر کا جو علاج ہوتا ہے وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے اور وہ پچھلے چار پانچ سال سے کینسر کا علاج کروا رہی تھی اس پر بہت خرچ آتا ہے اور ایسے میں فنکار کی جتنی بھی جمع پنجی ہوتی ہے ویسے ایک تو پاکستان میں فنکار کو زیادہ پیسے ملتے نہیں ہیں اور اگر کوئی ایسی مرض میں کوئی مبتلا ہو جائے تو اس کی جتنی جمع پنجی ہوتی ہے وہ ساری اس میں خرچ ہو جاتی ہے اور نائلہ جعفری ایک بڑی خدار نفیس انسان تھی پورے ان کے کریئر میں چالیس سالہ کریئر میں کوئی ان کے حوالے سے بات نہیں سنی اور وہ بھی انہوں نے آخری جب حدوں کو پہنچی تب انہوں نے وہ ویڈیو بنائی اور اس میں بھی کوئی بقاعدہ اندہات کا ذکر نہیں کیا بلکہ اپنا حق مانگا کہ جو روائلٹی ملنی چاہیے فنکار کو وہ نہیں ملتی اور حکومت سے بھی مدد کی انہوں نے اپیل نہیں کی تھی تو بڑا مشکل وقت دیکھا نائلہ جعفری نے اسی دوران وہ گلگت بھی گئیں اور گلگت میں بھی ان کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا گلگت میں انہوں نے ایک مکان لیا تھا قرائے پر چار ماہ کے لیے انہوں نے سوچا کہ کچھ عرصہ جو ہے وہ وہاں کھلی فضاء میں اور پر سکون محول میں کچھ عرصہ میں وہاں پر گزاروں تو وہ کراچے سے گلگت چلی گئی اور وہاں پر انہوں نے قرائے کا مکان لیا جس کا ایڈوانس کر آیا انہوں نے چار ماہ کے لیے ادا کر دیا تھا لیکن جو ہی دو ماہ گزرے تو وہاں کا جو مالک مکان تھا وہ آیا اور انہیں زبردستی گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ بہت برا رویہ اپنایا تو اس پر بھی وہ بہت ننجیدہ ہوئی کہ ایک طرف وہ بیمار ہیں اور زندگی کے کس فیس سے گزر رہی ہیں وہ ایک ایسی خاتون جس کی اس معاشرے کے لیے اس ملک کے لیے خدمات ہیں تو سوچئے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جا رہا ہے تو اس طرح ان کے ساتھ گلگت میں بھی یہ واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے بعد وہ واپس کراچی آ گئی اور پھر اسی فیس میں دوبارہ سے جو ہے وہ ہسپٹل بھی ان کو ایڈمیٹ کروایا جاتا رہا اور اب ان کا جو ہے وہ آج سترہ جولائے کو انتقال ہو گیا کراچی میں اور عشاء کے بعد اب سے کچھ دیر بعد ان کی نوازی جنازہ جو ہے وہ کراچی ڈیفینس میں ادا کی جائے گی اور وہاں پر جو کالا پل کا آرمی قبرستان ہے وہاں پر نائلہ جعفری کو سپوٹ دے خاک کیا جائے گا ایک عظیم ادھکارہ ان کے کریئر کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو انہوں نے پی ٹی وی کے اروج کے زمانے میں اپنے کریئر کا آغاز کیا وہ وقت جب پی ٹی وی پر ایک چھوٹا سا رول کرنا بھی بڑے عزاز کی بات سمجھی جاتی ہے اس دور میں نائلہ جعفری جو ہیں وہ بڑے بڑے ڈراموں میں مرکزی کرداروں میں جلوہ گر ہوئیں ان کا پہلا بڑا قابل ذکر ڈراما جو ہے وہ اشفاق احمد صاحب کا لکھا ہوا ایک محبت سو افثانے سیریز کا چانگڑ تھا اس میں انہوں نے بڑا شاندار کردار نبھایا اور اس کے علاوہ جب یہ روان صدی میں جب پرائیوٹ ٹی وی چینلنز کی بھرمار ہوئی ہے تو نائلہ جعفری اس میں بھی پیش پیش تھی اور پاکستان کے ہر بڑے چینل پر انہوں نے کام کیا ہے لمحہ زندگی اکس موسم اور اس کے علاوہ کئی دیگر ڈرامے ہیں دوزر سولہ سے پہلے تک جو ہے وہ بقائدہ طور پر ڈراموں میں کام کرتی رہی ہیں اور بیماری کے دوران بھی جب دوزر سولہ میں ان میں تشخیص ہوئی تو اس کے بعد بھی انہوں نے ڈراموں میں ایک آج سیریل میں انہوں نے کام کیا لیکن اب یہ ہماری عظیم ادھاکارہ جو ہے وہ مولک بیماری سے جنگ لڑتے ہوئے آخر کار زندگی کی بازی ہار گئی ہیں ہر آنکھ اشکبار ہے جب بھی نائلہ جعفری کی یہ کہانی سامنے آتی ہے تو دل بہت افسردہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں زندگی کے عروج اور وہ میلے اور وہ رانائیاں لیکن دوسرے لمحے انسان کس طرح بستر مرگ پر بیبسی کی حالت میں پڑا ہوتا ہے اور کوئی اس کا غم بانٹنے والا دکھ شیئر کرنے والا اس کا نہیں ہوتا اور وہ کتنا بیبس ہوتا ہے اور آخر کار وہ اپیل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو اللہ ایسا وقت کسی پر نہ لے کر آئے اور ہمارے فنکاروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس پر کیسا وقت آ جاتا ہے تو ان کو بھی اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے ہماری بہت دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نائلہ جعفری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا کریں آپ سب بھی ان کے لئے ان کے مغفرت کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ مجھے سے خاص طور پر سینئر اور بیمار آرٹس کے لئے بہت اچھا ہو جائے گا ان کے لئے کافی چیزیں منجھ کرنا بڑا مشہل ہے مجھے سے خاص طور پر سینئر اور بیمار آرٹس کے لئے